مہا شوراتری کا پرو ہے یوپی اتراکھن سمیت دیش بھر کے شیوالیوں میں بمبم ہر ہر مہا دیو کی جاکاری گونچ رہے ہیں اتر سے دکشن اور پورپ سے پچھن دیش کے ہر کونے میں شردھالو شبھکتی میں لین ہیں کاشی بشمنات سومنات اور مہا کال مندر میں بھکتی کا عدبد نظارہ دکھ رہا ہے ہر جگہ شیوالیوں میں بھکتوں کی بھیڑ ہے شردھالو بھولینات کا جلا بھی شیک کر رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر یہ پانچ تصویریں ہیں حریدوار، گازیباد، پریاغ راج، اجین اور ممبائی کی جہاں پر آج لمبی لمبی کتارے شردھالو کی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور نہ صرف ان پانچ اگہوں پر بلکہ دیش بھر میں جہاں جہاں شرد مندر ہیں وہاں پر صبح چار بجی سے ہی بھکتوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور جو خاص کر جوتر لنگ ہیں بارہ جوتر لنگ ہیں وہاں پر تو آج وچیش پوچھ آرچنا چل ہی رہی ہے تو یہ پانچ جگہوں کی تصویریں فیلال میں آپ کو دکھا رہے ہیں حریدوار، گازیباد، پریاغ راج، اجین، ممبائی کی کس طریقے سے وہاں پر جلا بھی شیک آج بھگوان بھولی کا ہو رہا ہے شیولنگ کا ہو رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو کی ارادنا سے تمام جو کستیں وہ دور ہوتے ہیں جو منوکامنائیں ہوتی ہیں وہ پونڈ ہوتی ہیں بھگوان شیو اور ماتھا پاروتی کے ویبہہ کا پرو مہا شیوراتری سنگم نگری پریاغ راج میں دھومدام سے منایا جا رہا ہے شیوالیوں میں شدھالو کی بھیڑ ہے تو ترویڑی سنگم میں آسا کی ڈپکی لگانے والوں کا سیلاب امڑا ہے آج مہا شیوراتری کے ساتھ پریاغ راج کومب کا سماپن بھی ہو جائے گا مہا شیوراتری پر سنگم میں ایک کروڑ سوڈھالو کے اسنان کرنی کی امید ہے اسنان گھاٹو کے علاوہ میلا شیطر میں منکہ میشور سومیشور ناغ باسو کی تینوں بڑے شیم مندروں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے شدھالو سنگم میں اسنان کے بعد ان شیم مندروں میں جلا بھی شیک کی لے جاتے ہیں کومب میں سرکشہ کو لیکن میلا پرشاسن پوری طرح سے سترک اور مستعد مہا شیوراتری کے مہا پرپر پریاغ راج کومب میں آخری ستان ہو رہا ہے سبح سے ہی شدھالو کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے سبھی گھاٹو پر پکتہ انتظام کے بیچ لوگ آسا کی ڈپکی لگا رہے ہیں کومب میں ملے کا آج آخری ستان اور اس پر مہا شیوراتری لوگوں کے لئے کافی خاص دن ہے آج آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ تصویروں کو مادیم سے ایک جن سیلاب یہاں پر امڑا ہوا ہے پریاغ راج کی دھرتی پر ایک جن سیلاب امڑا ہوا ہے دیس ویدے سے لوگ لگاتار پہنچ رہے ہیں کیونکہ آج آخری ستان ہے اور مہا شیوراتری کا آج دن ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں بات کرنے کے لئے ان سے بھی جاننے کی کوشش کر دیں گے کہ کیسا رہا ان کا اسنان کیا مانگا انہوں نے کیا منوکامنا تھی سب بھانگوان سے ہم یہاں اس شیوراتری کے اپلیکس میں یہاں آئے ہیں اتنی اچھی ویویستہ ملی ہے اور اتنے جن سیلاب آرہا ہے کروڑوں کے سنکے ہم اسنان کریں ماہ شیوراتری کے پور پر اور یہاں جو سب سپائی کیے یوگی جی نے اور موڈی جی نے جو کی مطلب ایسا ہم نے بھوی سے کم دیکھا ہی نہیں یہ ہماری لائے میں پہلا کم دیکھا ہے تو ایسا اس کے لئے جیسے موڈی جی نے لوگوں کو کافی اچھی سبیدھا یہاں پہ دی جارہی ہے کیونکہ کم لگاتا چل رہا تھا اور آج انتیم دن ہے لوگوں کو سرکشہ کو لے کر کے کافی مستد دکھ رہی ہے پرساسن اور لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کتنے بجے یہاں پہنچے تھے کیسا رہا کیا کیا انہوں نے مانگنا کیونکہ سیوراتی مہا سیوراتی کا آج دن ہے کتنے مجھے پہنچے یہاں پہ یہاں پہنچے پانچ بہت مہا سیوراتی کا دن ہے کیا بھگوان سے پراتنے کیا یہی پراتنے کی جو ہے سب اچھے ہیں اپنے دھر میں سکشانتی کے لیے کہاں سب کے لیے سب پروار سکشانتی سے رہے دیش کے لیے بھی دیش بھی سکش رہے جیسے پاکستان کر رہا ہے کم کے میلے میں جرور آئے ہیں کم میں اسنان کرنے جرور آئے ہیں لیکن دیش کے پرتی لوگوں کا کافی سممان دکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگ ہیں یہاں پہ کچھ مہلائیں بھی ہیں اور بات کرنے کے لیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کتنے بجے آپ صبح آئی یہاں پہ کون کو نہ آئے پانچو اشنان ہم نے پانچو اشنان کیا بہت ہی اچھی انند آئی یہ مہا شوراتری کا ہم لوگ سوچیں سب لوگ ہم لوگ شیو کا بھکت ہیں پورے گروہ بہنہ ہم لوگ سوچیں کہ آج آخری نہا نے اپنے شیو کا جو ہے اشنان کر لے ماتا گنگا کا پوجہ پاٹ کر کے بہت ہی انند آیا بہت ہی اچھا لگا بہت ہی ساپ سفائی بھییا بہت ہی اچھا ملا بولو یوگی مہراج کی جائے کہیں نہ کہیں لوگوں میں سرکار کے پرتی پوزیٹیو ریسپونس ہے کیونکہ جس طریقے سے سرکشہ ویوستہ جس طریقے سے سوویدہ پورے کم میلے میں دیئے گئے اس کو لے کر کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو ریسپونس دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیمرمن دیس راج کے ساتھ لومس پریاغ راج بابا وشونات کی نگرے کاشی میں مہا شوراتری کے افسر پر شودھالو کا تانتہ لگا ہوا ہے شودھالو کے لیے اکھاڑو کی پیشوائی خاص آکرشن کا کیندر بنی جو کمب کے بعد وارانسی پہنچی وشش روب سے ناکہ سادھو نے لوگوں کو رومان چھت کر دیا زی میڈیا سنبادتہ مائنک رائے نے وارانسی میں مہا شوراتری کے دوران سرکشہ ویوستہ اور لوگوں کے اتصاہ کا جائے سالیا مہا شوراتری کے اس خاص موقع پہ جہاں لاکھوں سردھالو کاسی مشونات بابا کے درشن کرنے کو پہنچے ہیں وہیں پریاغ راج میں جو کمب چلنا ہے اس کے بعد یہاں پہنچے تمام پیشوائیاں جو ہیں تمام سادھو سنتوں کی مہا منیشنوں کی جو پیشوائیاں ہیں وہ لگاتار درشن کے لیے بابا کی دربار پہنچ رہی ہیں بڑی سنخیہ میں جو پولس بل ہے وہ لگایا گیا ہے پیشوائیوں کے آنے کا کرم لگاتار جاری ہے تو ایک خاص جو دن ہے مہا شیوراتری شیو اور شکتی کے ملن کا جو خاص دن ہے وہ اور خاص اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ آج اس میں جو پیشوائیاں سامل ہوئی ہیں وہ پورے مہا شیوراتری کے پرو کو ایک الگ روپ دے رہی ہیں ایک الگ رنگ دے رہی ہیں آشرت دالوں تو ہی ہیں لیکن جس طرح سے پیشوائیاں سامل ہوئی ہیں اس بار کے مہا شیوراتری کو نشط طور پہ ان پیشوائیوں کے وجہ سے خاص مانا جارہا ہے کیامرمن بابالال کے ساتھ میں مہینگ رائے زی میڈیا وارانسی اور اس وقت وارانسی سے مہینگ رائے اور پریاغ رائے سے لومس شاہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتشیت کرنے کے لیے سب سے پہلے لومس میں چاہوں گا کہ پریاغ راج میں کیونکہ آج آخری اسنان ہونا ہے اور اس کے بعد یہ جو بھوے اور دوے کمب ہوا ہے اس کا سماپن ہو جائے گا تو آج کس طریقے سے وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور کیسے پوچھا ارچنا کر رہے ہیں ہیں لوگ اور پوچھا ارچنا کر رہے ہیں بلکل لوکیندر آج کیونکہ آخری دن ہے آپ کو بتا دے کہ آس تھا کہ ڈپکی لگاتار صبح سے ہی لوگ لوگوں کے دوارہ لگایا جا رہا ہے آپ کو دکھا دے کہ تصویروں کو مادیم سے لوگ ابھی بھی پہنچ رہے ہیں پریاغ راج کی دھرتی پہ پہنچ رہے ہیں اسنان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں آج آخری دن بھی ہے اور مہا سیوراتری کا پرب بھی ہے اس کو لے کر یہ پورا خاص مانا جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پرساسن کے طرف سے کافی سرکچہ کے انتظام کیے گئے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کسی طرح کی چوک نہ ہو اس کو لے کر سکت کڑے قدم اٹھائے گئے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ کافی لوگ دیش ویدیش سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو آنا جاری ہے چلیے بلکل دوبارہ سے آپ کے پاس لوٹیں گے ہم اور مائنک رائے کے پاس چلیں گے مائنک کیونکہ جو سادھو سند تھے جن کی رونک بنی ہوئی تھی پریاغ راج میں وہ رونک شفٹ ہوئی ہے وارانسی میں آپ نے جو ریپورٹ بھیجی کہ تمام پیشوائی وہاں پر پہنچی جو آکرشن کا کیندر بنی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی اب کیا اسططی ہے وہاں پر کس طرح کی رونک اور کس طریقے سے مہا شیوراتری سادھو سندوں کی موجودگی میں منائی جا رہی دیکھئے لوگیں ایک خاص دن ہے اور اس خاص دن کا اپنا الگ مہتو ہے مہا شیوراتری کے موقع پر جس طرح سے لاکھوں کی سنکھیا میں سردالوں یہاں امڑے ہیں وہ کاشی کو ایک الگ روپ دیتا ہے بابا بشونات کی نگری میں ہم اس وقت ہے اور یہ گودولیا چوک ہے جہاں سے سردالوں کے مندر پہنچنے اور درشن کر کے بہار آنے کا کرم نگتار جا دی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کل رات سے لائن میں لگے رہے صبح انہیں درشن مل پایا رات بھر جو درشن کا کرم میں وہ چلتا رہا ہے اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ اب تک پانچ لاکھ سے اوپر لوگ درشن کر چکے ہیں اور دیر رات تک جب تک یہ درشن کا کرم جاری رہے گا کئی لاکھ شردالوں جو ہے بابا بھولے نات کے درشن کر پونے کے بھاگیدار بنیں گے کچھ ساتھ ہمارے شردالوں ہیں جو الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں دیش کے الگ الگ کونے سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ درشن کر کے نکلے ہیں آپ کب سے لائن میں لگے ہوئے تو کب آپ کو درشن کا صبح کی ملا ہم لوگ رات میں ایک بجے سے لائن میں لگے ہوئے تھے ہم لوگ گاجیپورس جلے سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ ساتھ لوگ ہیں اور ایک بجے رات کو درشن کرنے کی لگے ہیں ہم لوگ صبح دو بجے درشن کر کے باہر نکلے ہیں صبح دو بجے تک جو انتجار تھا وہ بڑا تھا لیکن بھگوان کہ درشن کو جو اچھا تھی اس کو کیا نوبوتی آپ لوگ کیسے بتائیں وہ بھولے سنکر کے درشن کے آگے وہ انتجار کچھ بھی نہیں تھا بس دو پلو کا انتجار تھا یہ کاشی ہے یہ کاشی ہے اور کاشی کا یہی روپ ہے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اندور سے اندور سے آئے ہوئے ہیں کب سے آپ لوگ درشن کے لئے پریاس کر رہے ہیں ہم رات سے ہی پریاس کر رہے ہیں اور درشن کے چلتے ہی ہم نے روم بھی نہیں لیا ہم نے لائن میں ہی ہماری رات کٹی ہے درشن بھی ہمارے آدھے جو ساتھی گھنے انہوں نے ان کے ہو چکے ہیں ہم آنے کی وجہ سے تھوڑے پیچھے رہے گا اس لئے اب جا رہے ہیں اب جا رہے ہیں دیکھئے لوگوں کی جو آنے کا کرم ہے شردالوں کی جو آنے کا کرم ہے وہ لگاتار جاری ہے ایک بہت خاص دن ہے جسدین شیو اور شکتی کا ملن ہوتا ہے اور اس ملن کے دل میں لوگ پورنے کے بھاگیدار بن سکے یہی وجہ ہے کہ دیس کے کونے کونے سے لاکھوں شردالوں یا کاشی پہنچے ہیں چلے ایک بار پھر سے پریاغ راج کا روک کریں گے لومس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لومس ایک بار ہم یہ بھی چاہیں گے کیونکہ آج آخرے دن ہے اور آپ وہاں جو پورا کومب ایریا ہے اس کی تصویریں دکھائیں کس طرح کی ویوستہ ہیں اور جو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایک کروڑ لوگ آج پہنچ سکتے ہیں یہ سنکھیا کتنی ابھی ہو چکی ہے کتنے لوگ وہاں پر ترونی میں اسنان کر چکے ہیں بلکل اگر ابھی سنکھیا کی بات کرتا ہے ابھی بھی لگاتا لوگ آ رہے ہیں سبس صحیح ایک جنسیلاب یہاں پر امڑ رہا ہے ساتھ ہی آپ کو دکھانے چاہیں گے کہ تصویروں کو مادیم سے لگاتا لوگ ابھی بھی پریاغ راج کے گھاٹوں کے طرف بڑھ رہے ہیں سبس صحیح بڑھ رہے تھے اور دیش ویدے سے لوگ پہنچ رہے ہیں اسنان کے لئے کیونکہ آج مہا سرباتری کا بھی دن ہے اور آج آخری اسنان بھی ہے اس کو لے کر کے لوگ لگاتار یہاں پہ پہنچ رہے ہیں پریاغ راج میں پہنچ رہے ہیں سرکشہ بیوستہ کی بات کریں تو کافی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں پولیس کے اترک بل بھی لگائے گئے کیونکہ آخری اسنان ہے لوگوں کا جمعورہ زیادہ ہو سکتا ہے اور صدحالو ادھیک سے ادھیک ماترہ میں پہنچ سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کافی سرکشہ بیوستہ کی گئی ہے ساتھی لوگن آپ کو یہ دکھانا چاہیں گے کہ لوگ ابھی بھی پہنچ رہے ہیں لگاتا لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں کا پہنچنا لگاتا جاری ہے لوگ آستھا کے ڈپکی لگانے کے لئے پریاغ راج کی دھرتی پہ پہنچ رہے ہیں لوگن لوگن سر کیونکہ جو یہاں کے اسنانے لوگ ہیں ان سے آپ کی کچھ باتچیت ہو پائی کیونکہ آج کا دن تو وشیش ہے ہی لیکن اب یہ رونک دھیرے دھیرے کم ہوگی اور یہ جو پورے ڈیڑھ وہنیں گزرے ہیں ان کے یہ کس طریقے سے پورے رہے اور اسنانے لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا یہ جو کمب ہوا اسے باقی وہ مانتے ہیں کہ اتحاس کے رہا ہے اور پریاغ راج نے کیا کچھ پایا اس وران کیونکہ نام تو ضرور بدلا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پریاغ راج کی تصویر پوری طریقے سے بدل گئی ہے تو اسنانے لوگوں سے کچھ باتچیت آپ کی ہو پائی کہ جب کمب وہاں پر ختم ہوگا تو کس طریقے کا ایک بڑا جو گیپ بننے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو رونک تھی اسے وہ ضرور مس کریں بلکل ہم نے کئی ستھانی لوگوں سے بات کیا اور ہمارے لائیب میں بھی کئی لوگ ہم سے جڑے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے کمب ہوا ہے تب سے پریاغ راج کی دھرتی کا سوندر اور پورا رنگ روپ بدل گیا ہے جس طریقے سے وکاس کے کام یہاں پہ ہوئے دوسرے کام یہاں پہ ہوئے پورا ایک سوروپ پوری طریقے سے بدل گیا ہم تصویرک مادیم سے دکھانا چاہیں گے کہ ویوستہیں کافی یہاں چوز درست کی گئی ہے پریاغ راج میں پورے کوم کو لے کر کے اور ساتھی لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی بدلاؤں دیکھنے کو ملا ہے اور سرکار کی کافی سرہانہ کی گئی اس پورے معاملے میں جی لوکن مائنگ ہمارے ساتھ لگتا جڑے ہوئے ہیں مائنگ ایک بار ہم پھر سے چاہیں گے کہ کیونکہ بابا وشونات کی دھرتی پر اس وقت آپ موجود ہیں وہاں کے بھی اگر درشن ہو جائیں شردھالو کو جو وہاں پر نہیں پہنچ پائے آج کیونکہ بھگوان شرف کے بارے میں کہا جاتا کہ کیول ان کا من میں نام لینے سے ہی تمام چوبانوں کامنا ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں اور اگر درشن ہو جائیں گے مندر کے لئے تو کہیں نہ کہیں وہ جو اچھا ہے ایک اندر کاشی نہ پہنچ پانے کہ وہ بھی پوری ہو جائے بلکل لوگ دیکھئے اسی درشن کے لئے لوگ یہاں دیش کے کونے کونے سے آئے ہیں ہمارے ساتھ دو ویسے سردھالو موجود ہیں یہ لنڈن کے رہنے والے ہیں اور یہ خاص طور پر آج کے دن بابا وشونات کے درشن کرنے کے لئے ہاں آئے ہوئے تھے آپ لوگ نے درشن کر لیا ہم نے درشن کر لیا بہت اچھا درشن ہوا اور موڈی صاحب نے جو بھی یہاں پہ بہت اچھا سوا بہت اچھی دی ہے اور ویباستہ بہت اچھی کی ہے اور ہم کو بہت اچھا درشن بہت اچھا ہوا اچھا درشن ہوا ہے کس طرح کی منو کامنا تھی آپ کی انگلیس بولو it was good it was really nice for me it was a good experience something different that i would never see in london it was nice آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ جبل پور سے آئے لوگ ہیں درشن کر لیا آپ لوگوں نے کس طرح کی منو کامنا تھی آپ کی ہمارے تو بہت منو کامنا تھی بابا جی سے جو پوریز نے سن لی ہے اور بھنیاں لگی بہت اچھی یہاں کی اور بھنیاں موڈی جی کا کام بھی اچھا درشن بہت اچھا ہوا ہے یہ اصل میں ہے کیا لوگ گھوم پھر کے آ جا رہے ہیں موڈی جی پہ سب سے بڑی بات یہ ہے بابا بیشونات کے درشن کرنے کے لیے آئے لوگ بہت اچھے لگی ہیں جس طرح کی بہت اچھے لگی ہیں ہم لوگ نیپال بارٹس روپیڈیا سے آئے ہیں بہت اچھا ہوا درشن بابا جی کا جس منوکامنا سے آئے تو موڈی جس طرح کی منوکامنا سے آئے تھے وہ پوری پور گھوم پور بابا یوگی کی نگری سے آئے ہوئے ہیں یہاں بابا کا درشن ابھی ہونے ہی والے ہیں ہم لوگوں کو ہمارا تیسرا چانس ہے پہ آنا ہوگا بابا کا درشن ساریڈان کی طرح سے کام کرتا ہے دردکان تورنت یہ شرط دھالوں ہیں جن کی الگ الگ باؤنائے ہیں آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہر دوئی سے آئے ہیں کیا منوکامنا تھی آپ کی منوکامنا بس ہم سب سروے بھونت سکنا ہاں سروے سنت نرامیہ سروے بھدرانی پسن تم آکس سے دکھوا گئے تیہی بھاونہ کے ساتھ میں سبھی کے لئے یعنی سبھی کا کلیان ہو سروے بھونت سکنا جس منوکامنا کے ساتھ آئے تھے ایسے لاکھوں لوگ یہاں لوگیں پہنچے ہیں جو بھکتی کے بھاؤں میں سرابور ہیں اور کاشی نگری میں جس طرح کا ماحول ہے یہ عدد تھی انوپم ہے اس کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ ٹی وی سپرینٹ پہ بیٹھ کے جو درچکوں کی باتیں سن رہے ہیں لوگیں چلیے بہت شکریہ آپ کا بلکل میانک اور تصویریں دکھانے کے لئے اور اس کے علاوہ لومت سمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تمام تصویریں دکھانے کے لئے کیونکہ یہ عدبت نظارہ ہے اور بہا شبراتری کے دن جس طرح کی رونک ہے کاشی نگری میں بابا بھولے کی نگری کہا جاتا اور اس کے علاوہ پریاغ راج میں کیونکہ کنب کا آج آخرے دن ہے اس لئے وہاں پر بھی کافی لوگ پہنچ رہے ہیں اس سنان کرنے کے لئے بہا شبراتری پر کاشی میں شردھالو کا تانتہ امر پڑا ہے کیا بچے کیا بزرگ سبھی مہادیو کی درشن کے لئے کاشی پہنچے ہیں کل رات سے ہی شردھالو کے وارانسی پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس خاص دن پر پنے کمانے کے لئے شردھالو وشیش طور پر کاشی وشمنات کے دھام پہنچے ہیں تو کاشی کی تصویریں بھی لگتا ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہاں پر سادو سند بھی پہنچے ہیں پیشوائے ان کی پہنچی ہیں تو رونک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بھی آپ نے سنا رات کے ایک بجے سے وہ انتظار کر رہے تھے تاکہ بابا وشمنات کے درشن ہو سکیں اور یہ بھاؤ ہے لوگوں کا یہ شدہ ہے لوگوں کی جو کاشی میں انہیں کھینچ لاتی ہے اور مہا شیوراتری کا جب یہ پرب ہو جب لوگوں کی منوکامنائیں پون ہوتی ہوں تو ان کا اپنے آپانہ یہاں پر جاری ہے وین کمانڈر امیلندن ہمارے دیش کی سیما میں پرویش کر چکے ہیں اور کاسی کی جنتہ کتنی خوش ہے اس پول لے کے یہ لوگ خود بیعا کریں گے کس طرح کا جوش ہے آپ لوگ کی جوش ہی جوش ہے ہو اس دا جوش ہو اس دا جوش جائے بجرنگوالی ہر ہر مہا دے مہا شیوراتری کے موقع پر دھیرہ دون کی ٹپکیشور مہا دے مندر میں بڑی سنکھیا میں شدھالو کا تانتہ لگا ہوا ہے دور دور سے آج شدھالو مندر میں جلابیشے کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ٹپکیشور مہا دے مندر کافی پراشین مندر ہے جس کا زکر مہا بھارت کال میں بھی کیا گیا یہاں پہاڑی سے پانی ٹپکتا رہتا ہے اور اسی لیے اس کا نام ٹپکیشور پڑ گیا مانتہ ہے کہ جو بھکت سچو شدھا اور وشفاظ کے ساتھ مندر میں آتے ہیں بھگوان بھولے ان کے منقامنا پوری کرتے ہیں ٹپکیشور مہا دے مندر میں پولواما کے شہید جوانوں کو شدھانجلی بھی دیکھیں بھگوان شف کے آرتی کر شہیدوں کو شدھانجلی دیکھیں مہا شیوراتری کے موقع پر آزدھانی دہرادون کے ٹپکیشور مہا دے مندر میں پوجہ آرچنا چل رہی ہے صوبہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دور دور سے سردھالو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں بیل پتر ہے پھول ہے دھتورے کا پھول ہے گنگا جل اور دود شہد گھی جو بھی بھگتوں کی سردھا ہے وہ شویمبو لنگ پر یہاں پر چڑھا رہے ہیں جلا بھی شیک کر رہے ہیں اور یہ شویمبو جو مندر ہے شیولنگ ہے اس کو آپ دیکھئے کہ یہ پنے آپ میں کتنا عدبوت ہے کتنا پراجین ہے اور اس کے پیچھے مانتا ہے کہ یہاں پر پانی ٹپکتا رہتا ہے بودھ بودھ کا اگر آپ تصویروں میں دیکھیں گے تو یہاں پر اس مندر کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہاں پر ہمیشہ پانی ٹپکتا رہتا ہے اور اس پورے مندر پورے پریشر میں جہاں پر یہ مندر ہے یہ اسی طرح سے یہاں پر پانی کی بودھیں ٹپکتی رہتی ہے اور ایسی مانتا ہے کہ یہاں پر جو سچی سردھا سے سردھالو پہنچتے ہیں اور اس شیولنگ پر جلا بھشے کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کی منو کامنا پوری تیرت نگری حریدوار میں کنکل کے دکشیشور مہادیو مندر میں بھگوان بھولے ناد کا جلا بھشے کرنے کے لیے سردھالو کا تانتہ لگا ہوا ہے سردھالو بھگوان بھولے ناد کا جلا بھشے کا رودرا بھشے کر رہی ہیں دکشیشور مہادیو کے علاوہ بلکیشور نلیشور گوری شنکر مندر میں بھی سردھالو کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے گوری شنکر